رہیم کئی لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں موط سے وابستہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں میں یہ گلت فہمی پیدا کی جائی کی جا رہی ہے کہ یہ انجیکشن لگانے سے یہ ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بالکل گلت ہے میں نے یہ جو حتوہ میں حاصل کیا ہے یہ سعودی عربیہ سے میں نے حاصل کیا ہے اس قسم کی ویکسین لگانے سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ کوئی گلوکوز نہیں ہے جس سے آپ کو طاقت ملے گی یہ کوئی ایسی دعائی نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی آپ کی کوئی بھوک میں کوئی فرق پڑے گا اپنے زندگی کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو امانت ہے ہمارے ہاتھ میں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے امانت جو ہے اس امانت کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے ہمارا کرتب ہے اور پینٹالیس سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت جب بھی ہسپتال میں جائے ان کو وہاں پر مہیہ ہے اس کا دعا ہے اٹھاران سال سے لے کر چورتالیس سال تک جو لوگ ہیں وہ اپنی کروائیں بزریہ نیٹ کروا سکتے ہیں موبائل سے کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ماسک بھی لگانا ہے دو میٹر کی دوری بھی رکھنی ہے آتھ بھی دونے ہیں بڑے اچھے طریقے سے دیکھئے عید جو ہے ایک توہار ہے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں لوگ وہاں پر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دو لوگ لیکن یہ وقت نہیں ہے اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو ہمیں حکومت کی طرف سے گائیڈنٹس دی گئی ہے اس پر ہم ہمیں شکتی سکتی سے عمل کرنا ہے بزاروں میں کم آنا ہے زیادہ بھیڑ بارے والے حکومت کی طرف سے جس طریقے سے بھی ہمیں گائیڈنٹس دی جائے گی عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھنی ہیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں کتنی کتنی دوری پر ہمیں فاصلہ رکھنا ہے اس پر مقبل طریقے سے عمل کیا جائے اپنی جان کو بچائیں اور دوسروں کی جان کو بچائیں ہمارا یہ پیغام ہے یہ دینی بھائیوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اس ویکسین جو ہے لگا سکتے ہیں بلکل صحیح طریقے سے لگا سکتے ہیں